بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج ہی ویڈیوز میں ایرے پر کام کریں گے ایرے کی تری ٹائپس ہیں انگولر پیت اور پولر ایرے یہ جو تین پیگرز دکھائی دے رہے ہیں یہ تینوں اسی ای کے مدد سے بنی ہیں پولر ایرے سے ریکٹینگولر ایرے سے پیت ایرے سے تو مزید اپجکٹ بناتے ہیں کہ کس طرح پولر اور پیت اور ریکٹینگولر ایرے کام کرتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ریکٹینگولر ایرے تو ریکٹینگولر ایرے کیلئے اس طرح سے پہلے ہمارے ساتھ ایک اپجکٹ کنا شروع ہے for example ہمارے ساتھ ایک سرکل ہے سرکل بناتے ہیں یہ والا سرکل ہے یہ والا سرکل ہم نے بنا دیا ہمیں یہ سرکل ایک ریکٹینگولر ایرے میں چاہیے ہیں تو اس کیلئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ریکٹینگولر ایرے کا کمانڈ ایکٹیو کریں گے یہ ایکٹیو کر دیا تو پہلے ہم صحیح اپجکٹ کو پوچھ رہا ہے تو سیلیکٹ اپجکٹ سیلیکٹ کریں گے انٹر ابھی گریپٹو ایڈٹ ایرے ہے بس جب جیسی اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس نے ایک ڈیوالٹ 3x4 ایرے بنا دیا ہے اب اس کو اگر ہم ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں گے اور جس طرح جیسی ہم آگے بڑھیں گے تو اس طرح روز اور کالمز بڑھتے جا رہے ہیں اگر نیچے آئیں گے تو روز اور کالمز کم ہوتے جا رہے ہیں تو اس طرح ریٹرینگولر ایرے کام کرتا ہے ابھی اگر اس کی جگہ ہم کوئی اور ابجکٹ لے لیں ایک ریٹرینگول بنا لیں اور اس پہ ہم یہ والا ایرے اپلائی کریں تو ابجکٹس کم نے سیلیکٹ کر لیا اور اس طرح ہمارے ساتھ ہی ریٹرینگولر ایرے بن گیا ابھی دوسرا اکشن اس میں کیا ہے اس میں دوسرا اکشن ایک ایرے والا یہ جو رنگز دکھائی دے رہے ہیں یہ ساری یہ پہتے رہے ہیں مدد سے بنی ہوئے ہم دوبارہ اس طرح کی پیزر بنائیں تو اس کیلئے پہلے ہمارے ساتھ ایک راستہ ہونا چاہیے جس پر یہ جو بھی آپ جو کلوس پہ ایک ایرے سا بنا لیں تو اس کیلئے پولی لائن سے ہم پہلے ایک کرو بنا لیتے کرو بھالا ایسا راستہ بنائیں گے اس میں کرو بھالا تو لائن بنا لیتے لئے پھر ایک ارک ارک بنا لیتے اس طرح پھر دوبارہ ارک اس طرح سے بنا لیتے لئے پھر لائن جو بھی آپ بنانا چاہتے آپ بنا سکتے ہیں پھر میں نے دوبارہ اس طرح ہاں سے لائن پہ آ گیا پھر دوبارہ لائن پہ پھر لیا تب بس تو ابھی مجھے ایک ابجیکٹ چاہیے جو اس ایرے پہ گوم سکے اس کیلئے میں ایک ابجیکٹ میں اس طرح کرتا ہوں کہ ایک ٹرائنگل سے بنا لیتا ہوں ٹرائنگل سے بنا لیا ابھی ہم جو بیتے رہے اس کو ایکٹیو کریں گے یہ ایکٹیو ہو گیا تو ابھی ہم سے یہ ابجیکٹ پوچھ رہے تو میں پہلے اس ابجیکٹ کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ بات کرو تو ہم ایک ایسا بات سیلیکٹ کریں گے جس میں کرو ہو تو یہ والا بات ہم نے سیلیکٹ کر لیا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹرائنگل ہم نے بنائی تھی وہ اسی ایرے پر اس طرح اس طرح ایک ایرے بنا لیا ہے اس نے ابھی ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں کہ یہ نمبر آئیٹمز کتنے ہونے چاہیے اس کی درمیان سپیس کتنے ہونے چاہیے ابھی اس کی درمیان سپیس 6.17 ہے اگر میں اس کو فر ایکزمپل 5 کر لیتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنا نزدیک آگیا ہے ابھی اگر میں اس کو 1 کر لیتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ایک کانٹینیوز تا ایرے بن گیا تو یہ پیت ایرے کو ہم اس طرح استعمال کر سکتے ہیں ابھی نیکس اس میں ہے پولر ایرے تو جو یہ گیرز نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ دونوالی یہ اس کی مدد سے بنی ہیں یہ پولر ایرے کی مدد سے تیس طرح کا ایک اور اوبجیکٹ بنا لیتے ہیں اس سے یہ آخر ایک اوبجیکٹ بنا لیتے ہیں تو سب سے پہلے ایک سرکل بنا لیتے ہیں ایک سرکل سا بنا لیے ہم نے ابھی اگر اس طرح گیر بنانا ہے تو دوسرا سے سرکل بنا لیں گے اسی سینٹر سے ہم نے یہ بنا لیا ابھی ہم نے اگر اس طرح گیر بنانا اور اس طرح پولر ایرے کی طرح بنانا ہے تو ہم ایک لائن ڈراغ کریں گے اس کی سینٹر سے ہوتی ہوگی یا تو پھلکل یا اور اب اس پر ہم جو پولر ایرے ہے وہ یوز کریں گے تو پولر ایرے کا کمانڈ ایک ٹیو کریں گے آسے ابھی ہم سے اوبجیکٹ پوچھ رہا ہے تو یہ ہم ایک اوبجیکٹ اس پو دے دے کہ ہم بہت سے اوبجیکٹ بھی دے سکتی ہیں میں نے ایک اپجیکٹ دے دے یہ وار لائن، اینٹر کیا ابھی مجھے سینٹر پوائنٹ پوچھ رہا ہے کہ یہ بناے کہ جاس ایک میں یہ وار پوائنٹ ہوں کہ ابھی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ Catsطول، فارس کر ج fibro zoals وحصہ'll کریں اس نے آپ کا استعمال سکتی ہے کہ ٹا نچین ان کے ایرے کا وشارہ کریں تو اگر اس طرح پا گیر بتانا ہے تو اس کی لئے کیا کرتا ہوں ترم کا کماند یوکس کرتا ہوں تی آر اس کا شارٹکٹ ہے اینٹر اور پھر دوبار اینٹر اور پھر درمیان سے یہ والی ابلیوکٹ ہم اتم کر لیں گے تیہاں بھی دیکھ سب تھی اس طرح آئے گئر ہم نے بنا لیا تو فلر کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس پیوڈیو میں آکے پڑھیں گے اللہ حافظ